اس کے تیسے بڑتی ہے سوشل ایسیا سرکھ ہے ریلی کے ذریعے پاکستان کے حکمران طبقہ کو پاکستان کے سرمایہ داروں کو ادھر کے جگیر داروں کو ادھر کے جرنیلوں کو ادھر کے ججوں کو ادھر کے بیوروکریٹوں کو ادھر کے بڑی بڑی اکڑیوی بردیاں پہننے والے نام لہاد افسروں کو یہ وارننگ دینے کٹھے ہوئے ہیں یہ چتاونی دینے کٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں ان کی مدد پوری ہو چکی ہے پاکستان کا ملکش طبقہ پاکستان کے نوجوان پاکستان کے طلبہ پاکستان کے غریب کسان جاگ رہے ہیں اور اپنا حق پہچان رہے ہیں اور بہت جلد پاکستان کے غریب عوام کے حال پاکستان کے حکمران طبقے کے گرمان میں ہوں گے اور وہ ان کو سڑکوں پہ گسیٹ کے ان سے اپنا حق جاوصول کریں گے میرا راج میرا راج غزور آئی ایم ایف آئی ایم ایف پاکستان کے حکمران طبقے نے 62 اداروں کی لسٹ تیار کی ہے جن کو وہ آنے پانے دانو باہر کے سرمایہ داروں اور پاکستان کے اندر جو ان کے توٹی سرمایہ دار ہیں ان کے ہاتھوں آنے پانے داموں جو ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں ان اداروں کے اندر سرکاری ہسٹال بھی ہیں جہاں پہ غریبوں کا مفتلاج ہوتا ہے ان اداروں کے اندر ایسے سرکاری کالج انیورسٹیاں بھی ہیں جہاں پہ غریب کا بچہ پڑنے جاتا ہے ان اداروں کے اندر پی آئی اے جیسے وابڈا جیسے ریلوے جیسے ومیدارے بھی موجود ہیں ہم حکمرانوں کو یہ وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ادارے تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہیں تمہارے خاندان کی وراثت نہیں ہے تمہارے خاندان کی ملکیت نہیں ہے یہ تمہارے باپ کے پیسو سے نہیں بلے تھے یہ پاکستان کے عوام کے ادارے ہیں یہ پاکستان کے عوام کے ادارے ہیں یہ پاکستان کے مزدوروں کے ادارے ہیں یہ پاکستان کے طلبہ کے ادارے ہیں یہ پاکستان کے کسانوں کے ادارے ہیں یہ پاکستان کے غریبوں کے ادارے ہیں اگر تم نے نظاروں کی طرف دیکھنے کی بھی جرت کی تو ہم تمہاری آنکھیں نکال کے تمہارے ہاتھ میں رکھیں گے دیکھ سفائی ترمے گولو ہم تمہاری موت ہیں اسی طرح ساتھیو عام نیچی سنتوں کے اندر عام غریب آدمی کو مزدور کمہ پر کیا ملتا ہے حکومت نے جنہاں محاد پندرہ ہزار پیاتن خواہ جو انہوں نے تم اس کا مجرت رکھی ہے میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ نواز شریف کیا زرداری کیا عمران خان کیا چہانگیر ترین کیا الطاف حسین کیا یہ جتنے قوم پرسٹ کہاتے ہیں کیا یہ سارے لوگ کیا یہ جماعت اسلامی کے ملہ لیڈر کیا یہ جرنیل کیا یہ جج کیا یہ بڑے بڑے پولیس افسر کیا یہ سارے اللو کے پٹھے پندرہ ہزار روپے میں اپنا گزارہ کر سکتے ہیں میں ہی دیکھا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے یہ مزدور کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ پندرہ ہزار کے در گزارہ کریں حالانکہ یہ مزدور ہے جو کہ بجلی بناتا ہے سڑکیں بناتا ہے ان شہروں کو عباس کرتا ہے اس پورے سماج کو جناتا ہے یہ ظلم نہیں زیادتی نہیں تو اور کیا ہے اس کے خلاف پاکستان کا پورا میرے تشتب کا کچھا ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں اس کو کچھا ایک فکری کا پیغام دوسری فکری میں لے کر جائیں گے ایک دارے کا پیغام دوسرے دارے کے اندر لے کر جائیں گے ایک شہر کی بغاوت کا پیغام دوسرے شہر کی بغاوت کیا کر جو لے کر جائیں گے طلبہ کو عباس میں جوڑیں گے مزدوروں کو جوڑیں گے کسانوں کو جوڑیں گے ساتھیوں میں یہاں پہ ازدار ایک جہتی بھی کرنا چاہتا ہوں گراچی میں سل انجریڈینٹے میں کشوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے سمائے دار گروپ ہاؤس آف عدیب کے خلاف ایک اندائی جوڑت مندانہ جو جدوجہت کی اس جدوجہت کرنے کے پڑاش میں انہوں نے چونتیس مزدوروں کا پرطرب بھی کیا مگر وہ مزدور شہروں کی طرح اپنے حق کے لئے لڑے ہیں ہم نے پہلے بھی پورے پاکستان ان کے حق کے لئے مظہرے کی ہیں اور آئندہ بھی ان کے حق کے لئے مظہرے کریں گے اور میں یہاں پہ بلوچستان کے میند کشوں کو سرک سلام لال سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ پی ڈیوڈی بلوچستان کے میند کش ایک سو دن سے زائد کوکتالی کیمپ لگا کے بیٹھے رہے ہیں اور اپنے حقوق کے لئے جدوجہت کر رہے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پی ڈیوڈی بلوچستان کے میند کشوں کی حق کی آواز کو پورے پاکستان پورے خطے پوری دنیا تک جو ہے ہم انچائیں گے ساتھیوں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا آگے بڑھنے ہواہی طرح کا صرف اور صرف سوشلسٹ انپلاب ہے پورے پاکستان میں پچھلے دس سال میں آپ دیکھیں طلبانے کسانوں نے مختلف اداروں اور سنتوں کے میند کشوں نے الہدہ الہدہ ایک دوسرے سے کٹ کٹ کے اپنی الہدہ الہدہ بہت ساری جدوجہتوں اور لڑائیوں لڑکے دیکھتے ہیں مگر اس کا انتیجہ کچھ نہیں نکل سکا ضرورت ہے ایک ایک کی یک جان ہو جانے کی یک مشت ہو جانے کی اس طبقاتی ایک جہتی کا پیغام ہمیں پاکستان کے ہر سنت میں ہر ادارے میں ہر تلیمی ادارے میں ہر کھیت اور کھلیان کے دن میں لے کر جانا ہے ہم پیاری کریں گے پاکستان کے میند کشتب کے تک پیغام لے کر جائیں گے اکٹھے ہو یک جان ہو یک مشت ہو حکمرانوں کے پیرے بانوں پہ ہاتھ ڈال لو چھین لوں سے وہ سب خوش جو تمہاری میند کی پیداوار ہے چھین لوں سے وہ سب خوش کیونکہ تمہارا حق ہے تمہارے بچوں کا جو ہے وہ حق ہے اور اس گھٹیا سرمایہ دانا نظام اور اس سرمایہ دانا ریاست کے جبر کا خاتمہ کرتے ہیں ایک سوشلیت سماج جو ہے وہ قائم کرو ایک ایسا سوشلیت سماج جو کہ روٹی کپڑا مکان تلیم علاج روزگار کی ہر شخص کو گرنٹی دے گا ایک ایسا سوشلیت سماج جو کہ ایک لیتوں پہ مذہبی جبر عورتوں پہ سنسلی جبر اور محکوم قومیتوں پہ قومی جبر کا خاتمہ جو کرے گا ایک ایسا سوشلیت سماج جو سوشلیت سماج جو اندر حرنزان سای مانو مکانزان کی جبر ایسا سوشلیت سوشلیت سماج